موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں حافظ سید محسین علی زنجانی ہم حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے روز مرہ کے چلتے پھرتے ان وظائف کے اوپر دھیان دلائیں جو آپ کے اندر موجود ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے مصروفیات میں سے اگر ٹائم نہیں نکال پاتے کچھ لوگ ایسے مصروف ہوتے ہیں جو اکثر ذکر کرتے ہیں کہ زنجانی صاحب کچھ ایسا وظیفہ بتائیں جو میں اگر نہ بھی کر سکوں تو میرے گھر کے اندر کوئی بیٹھا وہ فرد وہ کر لے ہم کسی اور کو زہمت کیوں دیں ہم کچھ ایسے وظیفوں کی طرف آج اپنے پروگرم کو لے کر چلتے ہیں جہاں پہ ہمارے چلتے پھرتے روز مرہ کے کاموں کے اندر سے ٹائم نکالنے کے بجائے انہی ٹائم کو اسی طرح اچھے طریقے سے کنزیوم کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن یہ یعنی شب جمعہ جمعہ آنے سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے اس دن اور جمعہ کے دن سو مرتبہ میرے پہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ دنیا میں اس کی تیس حاجات پوری کرتا ہے اور ستر آخرت کی پوری کرتا ہے یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے مسلسل جمعہ کو کس طرح یوز کرتے ہیں یاد رکھئے میں یہاں پہ آپ کی ایک توجہ ایک ایسی حدیث کی طرف دلانا چاہتا ہوں جہاں پہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماں باپ کی طرف حج جتنی دفعہ دیکھیں اتنی دفعہ ہی ثواب ملتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں تو یہاں پہ جتنے جمعہ آئے آپ ہر جمعہ درود پاک پڑھیں ہر حاجات کو پورا کریں یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ آپ نے سو مرد پر درود پاک پڑھا تو بس ستر حاجات آخرت کی ہو گئیں تیس آخرت کی ہو گئیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ ہر جمعہ اس برکت سے فائدہ حاصل کریں اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو درود پاک چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پڑھیں یہ قبولیت کی اس میں دلیل رب تعالیٰ کی آئیت ہے جو آئیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے تو جب رب نے ہم پر ایک مرتبہ زندگی میں درود پاک پڑھنا فرض کیا ہے اور اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جیسے نماز کے لئے کہا ہے ہمیں کہ آپ اگر نشا کی حالت میں ہیں تو نماز کے قریب نہ ہیں درود پاک میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے صرف کہا گیا ہے مومنوں آپ علیہ السلام پہ درود اور سلام بھیجو جتنا بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت رکھنے ہوں گے آپ کے درود پیش کرنے میں اتنا ہی پیارا انداز ہوگا لیکن اگر ہم چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے ہیں اور اپنی نیت کو دل میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا محقہ فائدہ حاصل کریں گے اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اور یاد رکھئے جس پہ رب کی رحمت ہو جاتی ہے اس کا پورا دن بہترین دن ہوتا ہے اپنے دن کا آغاز نبی پاک علیہ السلام درود پاک پڑھتے ہوئے لازمان آغاز کریں اور اس کے علاوہ رب تعالیٰ کے ذکر کا اپنی زندگی میں ایسے معمول بنائے جیسے ہم صبح دوپیر شام کا کھانا کھاتے ہیں رب تعالیٰ کے جو ذکر ہیں ان کا فائدہ روح کی غزہ ہے رب تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ اتنا فائدہ دیتا ہے اتنا فائدہ دیتا ہے کہ رب تعالیٰ کا اسم جو اللہ ہے اس کا وظیفہ آپ اپنے قلب کی طرف کر کے کریں تو آپ کے دل کے جتنے میل ہیں وہ دھلتے ہیں اب دل کے میل دھلنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کا ایمان اور اچھے اخلاق کی طرف دھیان لگتا ہے دل نرم ہونا شروع ہوتا ہے جب تک انسان کا دل سخت رہتا ہے غم و غصہ کا عالم رہتا ہے لوگوں سے لڑنے کا دل کرتا ہے جیسے جیسے آپ کا دل نرم ہونا شروع ہوگا آپ کو دوسروں پہ پیار آئے گا اس کی وجہ یہ ہوگی رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب رب کی رحمت نازل ہوتی ہے دل نرم ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے تو لوگوں سے محبت کرنے کا دل اپنے آپ کرتا ہے اور جب آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کی پریشانیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں لوگوں سے محبت تب ہی ہوتی ہے جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی کے اندر اگر لے کے آئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آپ بہت اچھے طریقے سے حل کرتا چلا جائے گا اس کے علاوہ ایک رب تعالیٰ کا اسم ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ رب تعالیٰ کو بہت محبوب ہے یہ اتنا محبوب ہے اتنا محبوب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ذکر حدیث پاک میں بھی کیا ہے اگلے پروگرام میں اس کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور امید ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفت میرے پروگرام سے ملتی ہوگی ان وظائف کے ساتھ ساتھ ان پہ آپ عمل کرتے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس جب آتا ہوں اور آپ سے جب اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا فیڈ بیک ہے وہ میرے لیے میری آخرت کا ذریعہ بن رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لوگوں سے محبت کرنے کی اور لوگوں سے محبت کرتے رہنے کی تفیق عطا فرمائیں السلام علیکم